بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے شوگر مافیا کے حوالے سے چینی اور شوگر مافیا کے حوالے سے ایف ای اے کراچی کی پہلے تو ہم بات کرتے رہتے ہیں ایف ای اے پنجاب کی یا لاہور کی ایف ای اے کراچی نے جو زرداری مافیا اور اومنی گروپ والوں کے خلاف بڑی کاروائی کی ہے اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کی ہماری گفتگو کے دو حصے ہوں گے ایک تو جو سات بڑے سٹا مافیا اور سٹا باز پکڑے گئے تھے کراچی سے جو ایف ای اے لاہور نے خط لکھا تھا ایف ای اے کراچی کو اور ایف ای اے کراچی نے کاروائی کی تھی ایک تو ان کی عدالت میں آج ہیرنگ ہوئی ہے اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے جو ستائیس شوگر ملے ہیں زرداری مافیا کی اور اومنی گروپ والوں کی ان کے خلاف جو کاروائیاں ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور پھر مراد علی شاہ کی جو سبسیڈی انجوائے کرنا اور سبسیڈی کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا اور سبسیڈی کے جو معاملات ہیں ان پر بدماشی کرنا یہ ساری چیزیں بھی اب نظر آ جائیں گی اور وہ سارا معاملہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ آج جو عدالت ہے جوڈیشنل مجسٹیٹ جنوبی کی اس کی عدالت میں ملزمان کو پیش کیا گیا تھا یہ وہ ملزمان تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا یہ سات بڑے سٹا معافیاں ہیں جن کو گرفتار کرنے کے بعد نہ صرف ورڈس اپ گروپ سامنے آیا تھا نہ صرف اس گروپ کی بنیاد پر جو کاروائیاں ہو رہی تھیں جو کچھ ہو رہا تھا جس طریقے سے وہ بدماشی کر رہے تھے جس طریقے سے وہ عوام کا خون نچوڑ رہے تھے جس طریقے سے وہ عوام کے ساتھ زیادتیاں کر رہے تھے اور وہ ریٹ بڑھاتے تھے اور پھر ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ ان کو عوام کو یہ الفاظ میں آپ کو ورڈس اپ چیٹ کے بتا رہا ہوں جس میں وہ کہتے تھے کہ عوام کو ٹھوک کے رکھیں عوام کو معافی نہ دیں آج دس ہزار بڑھا دیں آج پندرہ ہزار بڑھا دیں آج دو ہزار بڑھا دیں آج تین ہزار بڑھا دیں وہ ڈیلی بیس پر جو ہے وہ خود بیٹھ کر چینی کی قیمتوں کا تیون کرتے تھے نہ وہ شوگر کین کمیشنر کو مانتے تھے نہ وہ حکومت کو مانتے تھے نہ وہ صوبائی حکومت کو مانتے تھے نہ ہی وہ کسی ادارے کو مانتے تھے اور وہ مافیا کام کر رہے تھے ان میں سے سات بڑے سٹا مافیا کے جو سرغنے تھے وہ گرفتار ہو گئے تھے کراچی سے اور ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا آج ان کو جوڈیشل مجسٹیٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کیا گیا اور ساتھ ہی جو پیشرفت ریپورٹ تھی وہ بھی جمع کروائے گئی ایف آئی ای کراچی کی طرف سے ایف آئی کراچی نے کہا ہے کہ صوبے کی عدالت کو بتایا ہے کہ صوبے کی جو ستائیس شوگر ملے ہیں ان کو نوٹسز جاری کر دیا ہیں اور ان کے جو چیف فینینشل آفیسر ہیں ان کو طلب کر لیا ہے ان کو طلب کر کے جو نوٹسز جاری کیا گیا ان سے جو سوالات پوچھے گیا ہیں وہ یہ کہا گیا ہے کہ ڈیلرز کی جانب سے چینی کی خریداری سے متعلق ریکارڈ وہ اپنے ساتھ لے کر رہے ہیں اپنے ہمراہ لے کر رہے ہیں اور ایف آئی اے کو جواب دیں ساتھ کہا گیا ہے کہ اپنے آکاؤنٹس کی تفصیلات اور سٹارک کی تفصیلات بھی ایف آئی اے کو آپ آ کر بتائیں اور اس کا ریکارڈ بھی اور اس کی تفصیلات بھی ساتھ لے کر wreck money laundering اور بینامی آکاؤنٹس سے متعلق تفصیلات بھی ایف آئی اے نے کہا ہے کہ ہم نے طلب کر لی ہیں ان ستائیس جو شوگر میلز ہیں ان کے جو مالکان ہیں ان سے ڈاکومنٹس مانگے لی ہیں ان سے دستاویزات مانگے لی ہیں جبکہ دوسری طرف جو چیف فینینشل آفیسرز ہیں ان کو ذاتی حصیت میں طلب کر لیا یہ 27 شگر ملے ہیں سندھ کی یہ پنجاب کی بات نہیں ہو رہی اور یہ ایف ای ای کراچی اور سندھ نے آج علاقہ مجسٹریٹ جو جنوبی ہیں جوڈیشن مجسٹریٹ جنوبی ان کی عدالت میں یہ ریپورٹ سمیٹ کروائی ہے اور اس میں بتایا ہے کہ کیا پیشرفت ہو رہی ہے اور چینی مافیا کے خلاف یا چینی سکینڈل میں کیا کیا ہوا ہے ساتھ جو کین کمیشنر ہیں سندھ کے ان سے بھی ریکارڈ طلب کر لیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کا محکمہ جو خوراک تھا وہ اپنا ریکارڈ نہیں دے رہا تھا جو کین کمیشنر تھا پنجاب کا وہ اپنی جو ریپورٹ ہے وہ سبنٹ نہیں کروا رہا تھا اور دو دن پہلے بڑے پیمانے پر چھاپا مارا گیا اور چھاپا مارا کاروائی کی گئی اور اس کاروائی میں بڑے پیمانے پر دستاویزات کو اپنے قبضے میں لیا گیا اور جو ایوی ڈینس تھی جو ثبوت تھے وہ اپنے قبضے میں لیا گیا نیب کی طرف سے وہی کام ایف ای اے کہا رہا ہے اور ایف ای اے نے کین کمیشنر کراچی سے اور سندھ سے یہ کہا ہے کہ وہ جو ساری تفصیلات ہیں سب سیڈی کی وہ ڈیٹیلز جمع کروای جائیں آپ کو یاد ہوگا کہ نو عرب روپے کی سب سیڈی صرف سندھ اور مراد علی شاہ نے لی تھی اور انہوں نے فردر آگے وفاق سے الگ سب سیڈی لی اومنی گروپ والوں نے اور زرداری مافیا کی جو شگر ملے ہیں وفاقی حکومت سے الگ سب سیڈی لی گئی بعد میں صوبائی حکومت سے سندھ حکومت سے الگ سب سیڈی انہوں نے لی اور یہ جو آج کل آپ کو آصف زرداری دوبارہ اٹھاروی ترمیم کو ڈیفینڈ کرتے نظر آتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہیں ان کے جو کبارے ہیں ان کے جو کارنامے ہیں ان کے جو کرتوت ہیں ان کو چھپانے کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اٹھاروی ترمیم کا سارا لیتے ہیں نو عرب روپے کی تین سال میں سب سیڈی لی تھی سندھ نے اور مراد علی شاہ نے وہ سب سیڈی صرف جو اومنی گروپ والے تھے یا زرداری مافیا سے جن کا تعلق تھا صرف ان میں بانٹ دی اور ایک الگ سب سیڈی لی وفاق سے اور دوسری طرف پھر وہ سب سیڈی صوبائی حکومت نے بھی دی اور یہ اس طرح سے ڈبل سب سیڈی میں جو ہے وہ ریلیف دیا گیا اومنی گروپ والوں کو اور زرداری مافیا کی جو شوگر ملے ہیں ان کو ریلیف دیا گیا تو جو شوگر کین کمیشنر ہیں ان سے تفصیلات طلب کر لی ہیں اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے ڈاکومنٹس اور اپنی ساری ریپورٹ عدالت میں ایف ای اے کے سامنے پیش کریں دوسری طرف جو عدالت میں آج پیش ہوئے ہیں اور یہ پیش ہونے والے تھے جو سات ملزمان ہیں یہ سٹا مافیا کے ملزمان ہیں اور یہ وہ سٹا بعض ہیں جنہوں نے چینی کی قیمتوں میں ردو بدل کرنا مسنوعی قلت کرنا اور اپنی مرضی سے ریٹ بڑھانے اور پھر عوام کا خون نچوڑنا اور پھر اس کے اوپر مسکرانا اور عوام کا مزاک بنانا اس سارے دھندے میں یہ ملووز تھے اور یہ بیسیکلی ڈیلرز تھے کس کے ڈیلرز تھے یہ جہانگیر ترین کی شگر ملوں کے ڈیلرز تھے یہ حمزہ شہباز کی شگر ملوں کے ڈیلر تھے یہ مریم نواز کی شگر ملوں کے ڈیلر تھے یہ خسر بختیار کے بھائی کی شگر ملوں کے ڈیلر تھے یہ مونہ سلائی کی شگر ملوں کے ڈیلر تھے یہ سارا ہی ایک پورے کا پورا ایک گینگ تھا جس گینگ کے خلاف یہ کاروائی ہوئی تھی اور اس میں سات بڑے جو مافیا تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو پیش کیا گیا ہے اور ان کو پیش کرنے کے بعد آج عدالتی ریمان میں عدالت نے مزید توسیح کی ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ ملزمان کو جیل بھیج دیا جائے اور سات عدالت نے یہ بھی کہا ہے فائی اے سے کہ وہ عبوری چلان سبمیٹ کروائیں وہ ان کے خلاف جو عبوری چلان ہے وہ سبمیٹ کروائیں گے تو اس کے بعد ہی مزید کاروائی ہوگی اور عدالت نے کہا ہے کہ جو مزید ملزمان ہے جن جن کے خلاف آپ نے ساری کاروائیاں کی ہیں جن جن کے خلاف آپ نے سارے معاملات کو دیکھا ہے ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو شامل تفتیش کیا جائے اور ان کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ عدالت میں سبمٹ کروائی جائے اور سات عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو جی آئی ٹی بنا لیں ایک جوائنٹ انورسٹیگیشن ٹیم ہو جو اس سارے معاملے کو انکوائر کرے جو اس سارے معاملے کو انورسٹیگیٹ کرے اور اس معاملے کو انورسٹیگیٹ کرنے کے بعد وہ یہ کریں گے کہ آپ اس کی جی ایٹی رپورٹ عدالت مسبت کروا دیں گے کیونکہ یہ سپیشل لاؤ ہے ایف ای اے کی یہ کاروائی ہے اور ایف ای اے ایک سپیشل ایک لاؤ کے تحت ڈیل کرتا ہے یا منی لانڈنگ ایکٹ کے تحت ڈیل کرتا ہے تو ایف ای اے کیونکہ اپنا کام کرتا ہے اس لیے جی ایٹی کا بننا ضروری ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیب نے اپنی جی ایٹی بنائی ہے شگر مافیا اور سب سیڈی کے معاملات پر یا لاہور کی جو ای اے انہوں نے بھی بڑے پیمانے پر انویسٹیگیشن کے لیے بیس رکنی ٹیم بنائی تھی اور وہ بیس رکنی ٹیم کام کر رہی ہے اور اس نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم میں نے نہ صرف خسرو بختیار کے بھائی کو نہ صرف مونہ سلائی کو نہ صرف حمزہ شباز مریم نواز جانگیر ترین سب کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں اکروس دی بارڈر سب کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر شگر مافیا کے خلاف اس طریقے سے کاروائیاں ہوتی رہیں تو بہت جلد پاکستان اور عوام پاکستان اس ظلم سے باہر نکلیں گے جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اور بنیادی ضرورت ان سے چین لی گئی ہے بہت جلد اس سارے معاملے سے ان کی جان چھوٹے گی اور پاکستان اور عوام پاکستان ترقی کریں گے اللہ پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد